اسلام علیکم دوستو میرا نام سکندر حیدر ہے اور آپ دیکھ رہے الیکٹرکل اردو ٹوٹوریلز چینل دوستو آج کی ویڈیو میں آپ سیکھیں گے کہ کیسے آپ ایک واشنگ مشین موٹر کی وائنڈنگ کنیکشن کر سکتے ہو دوستو یہاں پر میرے ساتھ ایک واشنگ مشین کا موٹر ہے اور یہ فور فول ہے ٹکے یعنی یہاں پر یہ چودہ سو آر پیم کا موٹر ہے چار کوئل جو ہے وہ اوپر کے ہے اور چار کوئل نیچے ہے تو ایک وقت میں یہ وائنڈنگ ایکزیلری کا کام کرتا ہے اور دوسرے وقت میں یہ نیچے والے وائنڈنگ جو ہے وہ ایکزیلری وائنڈنگ کا کام کرتا ہے یعنی کبھی یہ سٹارٹنگ کا کام کرے گا کبھی یہ سٹارٹنگ کا کام کرے گا دوستو دوستو اصل میں ہے نا کہ ہر ایک سنگل پیز موٹر میں ایک رننگ وائنڈنگ ہوتی ہے ایک سٹارٹنگ وائنڈنگ ہوتی ہے لیکن یہاں پر یہ دونوں وائنڈنگ کی جو وائر سائز ہے وہ ایک ہے یہاں پر یہ ٹونٹی فائب ایس ڈیو جی کا وائر اوپر بھی لگا ہوا ہے نیچے بھی لگا ہوا ہے کیونکہ یہ ایک واشنگ مشین کا موڈر ہے اس کی ٹرنس اور وائر کا سائز سیم ہوتا ہے سٹارٹنگ اور رننگ وائنڈنگ دونوں کا کیونکہ یہ دونوں سائٹ پر چلتا ہے کبھی ایک سائٹ کلاک وائز کبھی انٹی کلاک وائز پر چلتا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی وائنڈنگ کنیکشن کیسے کرتے ہیں پہلے ہم اس نیچے والی جو ہے نا اس کی وائنڈنگ کنیکشن کریں گے نیچے جو چار کوائلز ہیں تو ہر ایک کوائل کا ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے ایک ایک انڈنگ پوائنٹ ہوتا ہے جیسے کہ میرے ساتھ یہ جو نیچے کوائل ہے اور اس کا یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اور اس طرح یہ میرے ساتھ اس کا انڈنگ پوائنٹ ہے تو ابھی یہ میں توڑا سا یہ کر دیا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہمارے ساتھ یہ میرے ساتھ ہے سٹارٹنگ پوائنٹ یہ انڈنگ پوائنٹ اور یہ انڈنگ پوائنٹ ہم نے کہا پر کنیکٹ کرنا ہے یہ دوسرا جو پوائنٹ اس کے ساتھ بیٹا ہوا ہے تو اس والے انڈنگ پوائنٹ کو ہم اس دوسرے والے پوائنٹ کے ساتھ کنیکٹ کریں گے یہ انڈنگ پوائنٹ ہے اور دوسرے کوئل کا بھی انڈنگ پوائنٹ ہے تو سٹارٹنگ پوائنٹ سے ہم نے سٹارٹ لیا اس کا انڈنگ پوائنٹ ہم اس کوئل کے انڈنگ پوائنٹ کے ساتھ کنیٹ کر لیں گے اب یہاں پر ہمارے ساتھ اس کوئل کا یہ سٹارٹنگ پوائنٹ رہ گیا ہے تو اس سٹارٹنگ پوائنٹ کو ہم اس کوئل کے سٹارٹنگ پوائنٹ کے ساتھ کنیٹ کریں گے یہ میرے ساتھ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے یہ بھی سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اور ان دونوں کو آپس میں ہم کنیکٹ کر دیں گے اس کے بعد ہمارے ساتھ اس کوئل کا یہ انڈنگ پوائنٹ ہے تو اس انڈنگ پوائنٹ کو میں اس کوئل کے انڈنگ پوائنٹ کے ساتھ کنیکٹ کر دوں گا تو اب میرے ساتھ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ یہ رہ گیا ہے اور ایک سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ یہ رہ گیا ہے یہ دونوں تو ہو گئے اب ہم آتے ہیں اوپر کا کنیکشن اسی طریقے سے یہ کنیکشن بھی ہوگا میرے ساتھ اس کوئل کا یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے یہ انڈنگ پوائنٹ ہے تو اس انڈنگ پوائنٹ کو میں اس کوئل کے انڈنگ پوائنٹ کے ساتھ کنیکٹ کر دوں گا اب اس کے بعد میرے ساتھ اس کوئل کا سٹارٹنگ پوائنٹ رہ گیا ہے تو یہ سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہوگا اس تیسرے کوئل کے سٹارٹنگ پوائنٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوگا میرے ساتھ یہاں پر کنیکٹ ہو جائے گا اب اسی طرح اس کوئل کا انڈنگ پوائنٹ جو ہے اس چوتے والے کوئل کے انڈنگ پوائنٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا تو میرے ساتھ یہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ اوپر والے کوئل کے اور ایک دوسرا ریک گیا ہے تو دو پوائنٹ اوپر والے آگئے دو پوائنٹ جو ہے وہ میرے ساتھ نیچے والے آگئے اب مجھے کرنا کیا ہے کہ اگر میرے ساتھ یہ اوپر والا ایک پوائنٹ ہے تو میں اس نیچے والے ایک پوائنٹ کے ساتھ اس کو کنیٹ کر کے کامن فوائنٹ بنا لوں گا اب ایک وائر یہاں سے جائے گا ایک وائر یہاں سے جائے گا اور ایک وائر یہاں سے جائے گا تو یہ میرا کامن ہو گیا اور یہ میں دو اور وائرز ہو گئے کیپیسٹر کے لیے تو کبھی یہ رننگ کا کام کرے گا کبھی یہ رننگ کا کام کرے گا اب توڑا سا میں آپ لوگوں کو ڈائیگرام کے ذریعے سمجھا دیتا ہوں دوستو یہاں پر میں نے ڈائیگرام بنا دیا ایک وائنڈنگ کا ٹھیک ہے اور اسی طرح میں اوپر جو ہے نا وہ دوسرے وائنڈنگ کا بھی بنا لیتا ہوں اور یہ ہو گیا ٹھیک ہے توڑا سا ڈائیگرام توڑا سا میں نے حراب بنا دیا لیکن کوئی ایشو نہیں ہے اس طرح یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے یہ انڈنگ پوائنٹ ہے یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے یہ انڈنگ پوائنٹ ہے ٹھیک ہے یہ سٹارٹنگ ہے یہ انڈنگ ہے اس طرح یہ سٹارٹنگ ہے یہ انڈنگ ہے اس طرح اس فائل کے یہ سٹارٹنگ یہ انڈنگ یہ سٹارٹنگ یہ انڈنگ یہ سٹارٹنگ یہ انڈنگ یہ سٹارٹنگ یہ انڈنگ ٹھیک ہے اب ہو گیا اب کرنا کیا ہے کہ آپ لوگوں نے سٹارٹ لینا نظام دل قیال کو آپ کو منزل مہارا کی طرح ہوں تو اِس الول دل کیematics کو مقابل کر روم سے اس پائل کو مطمئنی پوائنٹ کر روم دول کی وجود اس پائل کو مقابل کر روم سے poker اگر رون کیوں جو ایک قائل یہ نکل گیا ہے اور ایک ایک سے مقابل جوا فائل اب یہ دو دول پائل مہارا کیا ہز سی laptop اب جو اندر والا کوئل ہے تو اس کا بھی سیم اسی طریقے سے کنیکشن کرنا ہے یہ میرا انڈنگ پوائنٹ ہے یہ سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہوگا وہ میں باہر کی طرف نکال دوں گا اور یہ انڈنگ پوائنٹ مجھے یہاں پر کنیک کرنا ہے یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے تو یہ سٹارٹنگ پوائنٹ اس کوئل کے سٹارٹنگ پوائنٹ کے ساتھ اور یہ جو انڈنگ پوائنٹ ہے تو اس انڈنگ پوائنٹ کے ساتھ اس کو دے دیتا ہوں، کوائل 1 کے ہے اس میں سے ایک اور دوسرا کوائل 2 کے ہے اس میں سے ایک اور کوائل 2 سے آیا ہے آپ کو دو وائر جو ہے جو سٹارٹنگ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے ایک پہلے والے کوائل کا سٹارٹنگ پوائنٹ اور ایک چوتے والے کوائل کا سٹارٹنگ پوائنٹ میرے ساتھ نکل گیا تو یہ ایک ہو گیا یہ دوسرا ہو گیا اور اس طرح جو اندر والے کوائل ہے اس کا بھی پہلے والے کوائل کا ایک پوائنٹ یہاں پر نکل گیا اور ایک پوائنٹ یہاں پر نکل گیا چوتے والے کوائل کا تو اب وہ کنکشن کیسے ہوگا کہ ان دونوں میں میں کنکشن بناوں گا تو یہ میرے ساتھ کامن ہو جائے گا اور اسی طرح میرے ساتھ یہ دو وائرز رہ گئے تو ایک وائر رننگ کہلائے گا ایک وائر سٹارٹنگ کہلائے گا تو یہ میرے ساتھ کامن ہو گیا اب وہ اگر ریزسٹنس کو آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے تو یہاں پر یہ رننگ اور سٹارٹنگ نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے ساتھ دونوں کے ریزسٹنس جو ہے وہ سیم آئیں گے مثال کے طور پر میرے ساتھ تین وائرز اوپر اندر سے آئے ہیں ایک میرے ساتھ کامن ہے سوری سی لکھ لیتا ہوں ایک میرے ساتھ رننگ ہے ایک میرے ساتھ سٹارٹنگ ہے تو اب اگر ہم ریزسٹنس ٹیسٹ کریں گے تو یہاں پر کنکشن بنا ہوا ہے تو اگر ہم اس پوائنٹ فور اور اس پوائنٹ فور میٹر کو رکھتے ہیں تو دونوں کوائل کے ریزسٹنس پلس ہوں گے مثال کے طور پر اگر ایک کوائل کا ریزسٹنس ٹیسٹ کروں گا تو دنسپرے کوائل کا بھی سیم ٹرنز ہے سیم وائر گیج ہے تو اس کا بھی ٹیسٹ کروں گا تو اگر ان دونوں کے بیچ میں ریزسٹنس ٹیسٹ کروں گا تو تمہرے ساتھ کمپلیٹ یہاں پر ایک کنکشن پوائنٹ بنا ہوا ہے کامن پوائنٹ فور تو میرے ساتھ اس کا ریزسٹنس ہوگا ہندرٹ اوہم کا اور جو ان دونوں فورائنٹس کے بیچ ہوگا ٹیک ہے ہندرٹ اوہم کا اگر میں اس کامن کے ساتھ چیک کروں گا تو کامن کا اس فورائنڈنگ کے ساتھ بھی ریلیشنشپ ہے اس کے ساتھ بھی ریلیشنشپ ہے تو ان دونوں کے بیچ جو ریزسٹنس ہوگا وہ ففٹی ففٹی اوہم ہوگا یعنی یہاں پر ففٹی اوہم اور اسی طرح اگر ان دونوں کے بیچ چیک کروں گا تو وہ بھی ففٹی اوہم ریزسٹنس ہوگا تو دونوں ریزسٹنس اگر آپ کے پاس ایک واشن مشین کا موٹر آتا ہے تو وہ دونوں سائٹ پر کام کرتا ہے کلاکو ایس پر بھی کام کرتا ہے انٹی کلاک پر بھی کام کرتا ہے اور آپ اس کی ریزسٹنس ٹیسٹ کرتے ہیں زیادہ تر جو وائرز ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ ایک بلیک آ جاتا ہے اور دو کلر جو ہوتے ہیں وہ سیم ہوتے ہیں مثال کے طور پر ایک دو دونوں پر ریڈ آ گیا ایک پر بلیک آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بلیک اس کا کامن ہے اور یہ دونوں جو صرف ہے یہ اس کے رننگ سٹارٹنگ ہے تو کیپیسٹر جو ہوگا وہ ہمیشہ یہاں پر میں کیپیسٹر کو شو کر لیتا ہوں اور اسی طرح میرے ساتھ یہ کامن ہے اور یہ میرے ساتھ رننگ یا سٹارٹنگ دونوں ہم رننگ سٹارٹنگ ابھی کہہ سکتے لیکن تو جو سپلائی ہوگی وہ یہاں پر اگر نیوٹل کنیکٹ ہے اور یہ دو وائرز جو ہے وہ اس کے ساتھ ہو جائیں گے تو اگر ہم لائن یہاں پر فروائیڈ کریں گے تو مثال کے طور پر اگر یہ کلاک وائز گومتا ہے تو اگر ہم لائن یہاں پر فروائیڈ کریں گے تو یہ انٹی کلاک گومتا ہے تو اوپر ہمارے ساتھ ٹائمر لگا ہوتا ہے جو اس کی جو ہے نا یہ لائن وائر جو ہے کبھی اس وائز کے طرح آتا ہے کبھی اس پوائنٹ پر آ جاتا ہے کبھی اس پوائنٹ پر تو اس کا جو ترنڈ ہے وہ چینج ہوتا ہے کبھی کلاپ وائز کبھی انٹی کلاپ ہو جاتا ہے اب یہ تو ہو گیا اب اگر آپ کے پاس ایک واشنگ مشین کا موٹر آتا ہے اور آپ اس کی ریزسٹنس کو ٹیسٹ کرتے ہو اور اس کی ریزسٹنس جو ہے وہ سینڈ اسی طریقے سے نہیں آتی ہے مثال کے طور پر کامن کے ساتھ ایک وائر کی ریزسٹنس جو ہے وہ ٹوانٹی اوم ہے اور دوسرے وائر کے ساتھ جو ریزسٹنس ہے وہ فیفٹی یا سکسٹی اوم ہے ڈیفرنٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انٹرنل یا تو وائنڈنگ ڈیمیج ہو چکی ہے جل چکی ہے یا ایک کراس کنیکشن بن چکا ہے تو پھر آپ نے انٹرنل اس کو دیکھنا ہے اس کی مرمت کرانی ہے کام کرتا ہے نہیں کرتا ہے اس میں وائنڈنگ خراب ہے یا اس میں کوئی کراس کنیکشن بنا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے یا ایک وائر کٹی ہوئی نظر آ رہی ہے اور دو وائر آپس میں ریزسٹنس شو کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اندر ایک وائر کا یا تو جائنڈ جو ہے وہ خراب ہو چکا ہوگا یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا ہوگا تو صرف اسی طرح کے مسئلے آتے اور کوئی مسئلے آتے ہی نہیں ہیں تو اسی کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو ٹوٹوریل ہتم ہوتی ہے مزید ٹوٹوریل کے لئے آپ ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ہمیں اپنے دعا میں یاد رکھیجئے ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اللہ حافظ